سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور نیچر مینکائنڈ فرینڈلی گلوبل پارٹی کی طرف سے جس کا میں چیرمن ہوں اور شہد بابر قادری کی جو تنظیم جسٹس پارٹی اس کی طرف سے اور جمع کشمی ریاست کے دو کروڑ سے زیادہ عوام کی طرف سے اور پورے سب کانٹیننٹ اور ساؤت ایشیا جس کے لیے بابر جو ہے ہمیشہ بلند آواز میں بابر قادری صاحب ہوں جو ہے ایک نئے موڈل کو اور ایک نئے ناریٹیب کو سامنے رکھ رہے تھے ہم مل کے چوبیس سیپٹمبر دوہزار بیس کو سیرینگر میں حبل میں ان کا گھر تھا اور دو گنمن اننون گنمن آئے اور انہوں نے اتنی بڑی بلند آواز کو گولیوں سے شلنی کر کے شہید کر دیا آج ایک برس بیٹھ کیا ہے تو سب سے پہلے میں ایک گریٹ اٹریبیوٹ اور کنڈولنس کے روپ میں گریٹ اٹریبیوٹ اور گریٹ سروٹ کرتا ہوں اسمہان شخص کو جمع کشمیر کی درتی کے اسمہان سپوت کو جو بڑی بلند آواز میں بڑی مجبوط آواز میں جمع کشمیر کا کیس جو ہے جمع کشمیر کی عوام کی عدالت میں انڈیا پاکستان کے عوام کی عدالت میں اور سوٹ ایشیا کی ایک سو بانویں کروڑ کی عوام کی عدالت اور آٹھ سو کروڑ کے ورلڈ جو گلوبل کمیونٹی ہے اس کے سامنے ایک بلند آواز تھی اور اس شخص کا بڑی بے رہمی کے ساتھ قتل کیا گیا آتیا کی گئی تو ایک تو پہلے میں سب کی طرف سے ان کو خرازے حقیقت پیش کرتا ہوں سر جو کا کر اور یاد بھی کرتا ہوں اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر قادری کو فیزیکلی تو الیمنیٹ کیا گیا ہے لیکن بابر قادری کا جو مشن بابر قادری کا جو ایک گریٹ ناریٹیو بابر قادری کا جو ایک اتنا بڑا مہان ویزن جس پر ہم سب کلوبل پارٹی اور جسٹس پارٹی ہم سب مل کے کام کر رہے تھے اور وہ ناریٹیو بڑی تیجی کے ساتھ ایکسپٹ ہوتا چلا جا رہا ہتا انہوں سے پیس بھی بن رہا تھا لیکن بابر قادری کو فیزیکلی تو الیمنیٹ کیا گیا وہ ہمیں تو پرسنل نقصان ہوا ہم نے ایک بائی کھویا ہم نے ایک اچھا دوست کھویا لیکن پورے اس ورے سفیر نے اس پورے سب کانٹیننٹ نے ایک گریٹ شخص ایک گریٹ لیڈر ایک جنگ ڈائنامیک لیڈر وہ پروسس میں ایک ویزنری لیڈر بن چکا تھا اور ایک بڑی بلند آواز وہ ایک بڑی خوک تھا پششت اور پرکشمیر آوادی میں بھی اور جمع کشمیر سٹیٹ کے اندر پوری دنیا میں اس کے سمرکھ گئے اس کے مرنے کے بعد بھی یورپ سے انگلینڈ سے کنیڈا سے امریکہ سے پاکستان سے گلگت بلتستان سے اجاد جمع کشمیر سے لڈاک سے کوئی دنیا کا حصہ نہیں بچا شاید بھائی جہاں سے ہر انسان نے پرسنل ہی اپنا نقصان فیل کیا اور ہر انسان رویا اس کی شہادت پر ہر انسان نے آنسو بہائی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے انگلینڈ سے سردار سازن کا فون آیا تھا اور انہوں نے کل پروگرام رکھا ہے ساڑھے آٹھ بجے جے کے ٹی بی کا بابر کادری کو شردان جلی دے گا تو بابر کادری ایک گلوبل فگر تھے اس لیے ان کو فیزیکلی تو مٹایا گیا لیکن میرا جو آپ نے کہا کہ وہ اس بلند آواز کو کچل دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ بابر کادری کی آواز کو کوئی کچل سکتا اس کو فیزیکلی تو کچل دیا گیا فیزیکلی تو اس کو مٹا دیا گیا کبر میں بیج دیا گیا لیکن جو اس کا آئیڈیا ہے میں ڈنک کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ جو ایک بلند آئیڈیا جمہو کشمیر میں پرمنٹ پیس قائم ہو جمہو کشمیر کا جو فارٹی سیبن سے انسیٹلڈ پولیٹیکل فیوچر جو لٹکا ہوا ہے جمہو کشمیر کا جو ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہے اور جمہو کشمیر جو ڈارک ٹرنل میں وزیر ہے اس کو نکالنے کا جو روڈ بیپ جس پر بابر کادری فلی گلوبل پارٹی سے سہمت تھے دو یار سولہ سے لے کر دو یار بیس تک ہمارے کنٹینیو سے جو ڈیپ انٹریکشن ہوئے تو اس ڈیپ انٹریکشن کا پوزیٹیو رزلٹ یہ ہوا کہ ہم مجبوطی سے ایک کومنر نریٹ اپ پہ سہمت ہو گئے ایک پیس پہ آگے اور ملکے بابر نے ہمارے ساتھ یہ اہد کیا تھا کہ ہم اس نریٹ اپ کو پوری دنیا میں لے جائیں گے اور جمہو کشمیر کی ریاست کو اس ڈارک ٹرنل سے نکالتے ہوئے ایک تو جمہو کشمیر ریاست کو ہم جو بٹی ہوئی ریاست ہے 1947 کی برٹش ایمپائر کے ڈیزائن کے تحت جو جمہو کشمیر ریاست کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے اور 47 سے لے کر آج تک جمہو کشمیر ریاست دو بڑی نیشن سٹیٹ انڈیا پاکستان کے بیچ میس ہینڈل ہوتی آ رہی ہے اور سینڈ بچ بن گئی ہے ہمارا یہ ایک مکمل ایک مشن اور ارادہ تھا کہ ہم اس کو اس جہاں میں فس گئی ہے یہ ریاست وہاں سے نکالیں گے اور اس کا ایک پوزیٹیپ پولٹیکل فیوچر جو ہے ایک ٹرائیلیٹرل ڈائیلاگ پروسس کے جریعے اس کو ہنڈل کریں گے یہ ہمارا سٹینڈ تھا کہ یہ جمہو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اور یہ پولٹیکل ڈسپیوٹ ہے یہ کوئی ملٹری مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی لاؤن آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی یونی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس میں جمہو کشمیر کے دو کروڑ سے زیادہ عوام جو ہیں وہ اس کے بسک اور پرنسپل فریق ہیں 47 سے اس میں پاکستان انوالب ہو گیا انڈیا انوالب ہو گیا مان لیا دنیا نے بھی اور ہم نے بھی کہ وہ بھی فریق ہو گئے ہیں لیکن ہم جے دونوں کو بڑے لاؤڈ آواز میں اور بڑی کمپریہنسیب آواز میں ہم جے بلند کر رہے تھے اور اس کمپین کو آگے لے جا رہے تھے کہ جمہو کشمیر کے دھائی کروڑ کے نمائندوں کو انوالب کیے بینا جمہو کشمیر کا ایک جسٹ ریشنل اور پرمنٹر سلوشن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہاں پر پرمنٹر پیس قائم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو روڈ میپ ہم نے پیش کیا تھا وہ اس روڈ میپ کو بھی بہادری کے ساتھ بڑے انٹیلیجنٹرلی بہادر قادری جو ہے کشمیر وادی کے اندر بھی اور پوری انٹائر جمہو کشمیر سٹیٹ کے اندر پیش کر کے جا رہے تھے تو میں کل ان کی ورسی تھی ہم سپیشل جمہو سے جہاں سری نگر میں آئے ہوئے ہیں میں اور ہمارے یہ نیشنل لیڈر ہیں گردیب سنگ جی اور ہمارے ساتھ شریف بکاری صاحب آبد بکاری صاحب سب لوگ جو ہیں ان کی جہاں پر ہمارے اس گریٹ لیڈر کو دفنایا گیا رات کو چوبیس سپٹمبر کو تو بہاں پر کل ہم نے ایک تو خرازے قیقت پیش کی اور بیٹھ کے پورا ان کی بابر قادری کو یاد کیا گیا ان کے جو مہان کام تھے ان کی جو کنٹریبیشنز تھی اور جو ایک وہ اپنا جو مشن ادورا مشن اس کو یاد کیا گیا اور ہم نے بہاں پر پلیج لیا وہ پلیج بھی ہم نے آپ کو بیجا سب نے پلیج کیا کہ ہم جمہو کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ایک لوجیکل انڈ تک پنچائیں گے اور اس ڈارک ٹرنل سے جمہو کشمیر ریاست کے دو کروڑ سے زیادہ عوام کو نکال لیں گے اور ہم جمہو کشمیر کے عوام جمہو کشمیر کی بٹی ہوئی ریاست کو ری یونی فائی کر کے اس کو ایک فیڈل سٹیٹ بنانے کا ایک مومنٹ کو آگے لے جائیں گے اور جمہو کشمیر جو ہے ہم اس کو انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو فٹی سیبن سے بون اب کنٹینچن اور یہ ایک وار کا کاز بنی ہوئی ہے ہم اس کو ایک پیس کا بریز بنانا چاہتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی اینڈ میٹی کا اینڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک ہسٹاریکل رول جو ہے ہم نے سب دنیا کے سامنے اور جمہو کشمیر اور انڈیا پاکستان کے سامنے رکھا اسے سے آگے پرسیڈ کریں گے میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ یہی بے ہے کہ بابر قادری اور ہم جو مل کے کام کر رہے تھے جمہو کشمیر ڈسپیوٹ کے ٹرائی لیٹرل ڈسپیوٹ کے ٹرائی لیٹرل ڈائلہ کے جریعے ٹرائی لیٹرل ریزولیشن کا جو روڈ میپ اور نریٹب لے کے ہم بڑھ رہے تھے ہم بینا کسی ڈر کے بینا کسی اور کوئی گھورات کے جب انڈر پریشن آنے کے ہم اور اپنے آپ کو مجبوط کرتے ہوئے درد ارادے سے ہم سب مل کے اس کاز کو اس مشن کو اس کے لاجیکل انڈ تک مچائیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی شردانجلی اور بڑا ٹرائی لیٹر شہید بابر قادری کو ہوگا یعنی میں اگر یہ سمجھا آپ کی بات سے کہ جو ٹرائی لیٹر ہم نے پیش کرنا ہے جو خراج عقیدت ہم نے پیش کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پرامیس کریں کہ ہم ان کا جو چھوڑا ہوا عید ہے جو ان کا چھوڑا ہوا حدورہ مشن ہے اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں یہی خراج عقیدت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے جو گلوبل پارٹی اور جسٹس پارٹی جہاں ہم جمہو کشمیر کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں پولیٹیکل گروپس ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں بلے ہی ان کے لگ لگ موقف ہو ہم کا گلوبل پارٹی اور جسٹس پارٹی ہم سب کا یہ کی مقصد تھا کہ جو ہم جمہو کشمیر کے بکھرے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو ایک ایک گریٹر الائنس میں ایک فیڈل فرنٹ میں مجبوتی سے ایک پیس پہ آتے ہوئے ایک باتچیت کے جریعے انٹر ریزنل ڈائلاگ پروسنس کے جریعے ہم ہمارے اندر ایک کنسنسس ہیمروٹ ہو ہم ایک پیس پہ آسکے ہمارے ایک 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 کامن گول بن سکے کامن نریٹر بن سکے ہمارے کامن ایک 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 اورینٹیشن ہو سکے اور ہم مجبوتی سے ایک بڑے برادر جنائٹڈ فرنٹ میں یونائٹ ہو کے آگئے بڑے الگ لگ ہمارے گروپوں کی اڈنٹیٹیوں کے باوجود بھی ہم سب ایک پیج پہ آسکے الگ لگ موقف اور پرسپیکٹیب کے باوجود بھی ہم سب ایک آ جائیں اور یہ جو ہم نے مقصد دو جار سولہ میں تیہ کیا تھا میری ملاقات دو جار سولہ میں ہوئی تھی بابر قادری صاحب کے گھر میں ہے حبل میں تو تب سے ہم نے اید کیا تھا اور اب ہم اسی مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ڈائیلاگ چل رہے ہیں انٹر ریجنل ڈائیلاگ پروسس چل رہا ہے اور امید ہے بڑی چلدی جو ہے انٹائر جنائٹ کے سٹیٹ کے پانچوں خطوں کے لوگ اور جو پچیس لاکھ لوگ ہمارے ڈائیس فورا میں ہیں ہم سب ملکے ایک پیج پہ آکے ایک بڑے گریٹر آلائنس فیڈر فرنٹ کے روپ میں ہم کٹے ہو جائیں گے پھر ہم اپنی محیم پاکستان کے عوام ہندوستان کے 133 کروڑ عوام 30 کروڑ پاکستان کے عوام کے سامنے لے جائیں گے پھر پورے ساؤت ایشیا کے 122 کروڑ لوگوں کی ہم سپورٹ چاہتے ہیں پھر دنیا کی سپورٹ چاہتے ہیں لیکن پہلے شروعات یہ ہو کہ ہم جمہو کشمیر والے گلگت بلتستان والے اجاد جمہو کشمیر والے کشمیر وادی والے جمہو پروبنس والے لداس والے اور ڈائیٹ سورہ میں جو 25 لاغ لوگ جو کوئی ویلجیم میں ہیں کوئی کنیڈا میں ہیں کوئی یو ایسے میں ہیں کوئی سعودی عربیہ میں ہیں کوئی جہاں بکھرے ہوئے ہمارے لوگ ہیں ہم سب ایک ایک کامن فرنٹ میں ایک کامن نریٹر اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم آگے پڑے پھر ہم نے اپنا کیس مجھبوتی سے ہندوستان کے عوام اور ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھیں اور پوری سہود ایشیا کی لوگوں کی سبوٹ لیں کیونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان پاکستان کی جو 1947 میں جو کومنل بٹوارہ ہوا تھا اور اس کی براسک میں انٹو پاک ہارٹ بار اور کولڈ بار ملی ہم اس کا آمت چاہتے ہیں ہم ہندوستان پاکستان کی دوستی چاہتے ہیں پیس چاہتے ہیں کوپریشن چاہتے ہیں دونوں ملک برابری کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سبجیکٹ کٹھے کرتے ہوئے ہم انڈو پاک کنفردریشن کے موڈل کو ڈابٹ کرتے ہوئے ہم آگے بڑے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں انڈو پاک پنجاب کے بارڈر کو ختم کر کے انڈو پاک گریٹر پنجاب کا کاریڈور بنانے کا پروپوزل رکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس پار جن کے بزرگوں کی کورے ہیں اس پر وہاں پر آ کر وہ نام مستق ہو سکے کھراجی اقیقت ان کو پیش کر پائے ہمارے لوگوں کے جو بہاں پر سینٹر ہے سکھوں کے بہاں پر دارمک پلیسیس ہے جا ان کے بزرگ وہاں پر دفنائے گئے ان کو cremations ہوئے ہیں سنسکار ہوئے ہیں جا ہندووں کے جو کش رہ گئے ہیں وہ سینٹیمنٹس کو دیان میں رکھتے ہوئے ہم پھر ایک ہو جائیں ایسے ہی جمہو کشمیر کی ایلو سی کو ہم چاہتے ہیں اس بلٹی لکیر کو ختم کر کے جو لاکھوں لوگ سنتالیس میں بٹے تھے وہ آپس میں مل پائیں جڑ پائیں اس طریقے سے ہم پورے کے پورے انڈریشنل بارڈر کو ایک کاریڈر میں بدل کے پوری دنیا کے لئے ایک مسال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں اب بارود نہیں بلکہ پیار انسانیت اور ہم ایک نیچر مین کا انفرینڈلی نی موڈل کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان کو ری بیلڈ کریں ری ری سٹکچر کریں ری موڈل کریں اور ہم آگے بڑھتے ہوئے ساؤتھ ایشیا کے آٹھ ملکوں کو ایران کو بھی شامل کر کے دو سو کروڑ ملکوں کو ایک نیا مادل دیں کہ ہم بارڈر کو لوز کرتے ہوئے ڈائیلیوٹ کرتے ہوئے ساؤتھ ایشن کنفیڈریشن کو بلڈ کریں اور دو سو کروڑ کی زندگیوں کو ہم بدل دیں اور پوری دنیا کے لئے مسال بنیں یہ بابر کادری جو تھا اس نیرےٹب پر ساؤتھ ایشیا کے لئے سہمت تھا بھارت اور پاکستان دشمنی ختم کر کے کنفیڈریشن بنائے اس نیرےٹب کے لئے بابر کادر سہمت تھا انڈیا پاکستان کی جمہو کشمیر کی ریل یونیفکیشن ہو اور ایک کنڈومینیم بنے اور انڈیا پاکستان جمہو کشمیر کی ڈیفنس فارن فیرز کی جمع داری لے تین انٹرنیشن ایئرپورٹ بنائے اور جہاں پر اس کو ٹورزم کا گلوبل ہب بنایا جائے ہارٹی کلچن کا گلوبل ہب بنایا جائے انڈیا کا اور یہ ایک 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 خواب بابر کادری کا جس کو ہم جس کو ہم آج ترمیوٹ کے روپ میں اور پلیج لیتے ہوئے اس کو ہم پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر کے دو کروڑ سے زیادہ عوام ہندوستان کے پاکستان کے عوام کو فیل کرتے ہیں کہ کائنڈلی جس موڈل پر بابر کادری نے اپنی شہادت دی جس موڈل پر ہم کام کر رہے ہیں گلوبل پارٹی کے بینر تلے جسٹس پارٹی کے بینر تلے جہاں آگے ہم ایک بڑا ہیڈل فرنٹ بنانا چاہتے ہیں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں آپ کا اشیرواد چاہیے ہمیں آپ کا سیوگ چاہیے آپ کے بینا ہمارا مشن جو ہے وہ پائی تکمیل نہیں پہنچ سکتا ایک بات مجھے جہاں پہ یاد آئی کہ چونکہ کل آپ کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے آشم کریشی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے تو کل آپ سارے لوگوں نے وہاں پہ یکچیتی کا اظہار بھی کیا آپ سارے لوگ وہاں پہ ڈیفرنٹ نظریات کے لوگ وہاں پہ موجود تھے بابر کادری کو راجی اقیدت پیش کرنے ریاست جمہوں کشمیر کے لوگوں کو ان پاور کیا جائے ان کے جو بنیادی ان کے جو تین ایک آئیاں ہیں ان تین ایک آئیوں کے لوگوں کو آپ اس میں ملایا جائے یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا تو اس نظریہ کو کل سارے لوگوں نے وہاں پہ آپ نے جمع ہو کے تو اس نظریہ کو آگے بڑھانے کی بات کی یہ بہت ہی شاندار بات کی کر جی بلکل 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 کل ہر الگ سیکشن سے لوگ آئے تھے الگ لگ زریعے لوگ پہ آئے تھے لیکن ہم سب ایک پیش پہ تھے بابر قادری کا جو مرڈر ہوا وہ پولٹیکل مرڈر ہے بابر قادری کی جو ہوتی ہوئی وہ ہماری جمہو کشمیر کی تحریک کو ایک بہت بڑا دچکہ تھا اور سب کی ایک آواز تھی بابر قادری کے قادری تو پکڑے گئے ہیں اور جیل میں ہیں لیکن ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون طاقت ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بابر قادری کی ہتھی کروائیں وہ ہم جاننا چاہتے ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں بتا چلا کہ وہ کس نے جو ہے اس گریج شخص کو قتل کرنے کے لئے بیجے تھے وہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر یہ پریشن ڈالیں اور تاکہ مجبور کریں کہ وہ ہمیں اس سچ کو سامنے لائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اس گریٹ انسان کا قتل کیا ہے وہ پیس کا مسیحہ تھا وہ پیس کا مجسمہ تھا وہ ریاست کو ایک دیکھنا چاہتا تھا وہ جمو کشمیر میں امن امن دیکھنا چاہتا تھا وہ انڈیا پاکستان کی دوستی کا حامی تھا وہ انڈیا پاکستان وہ پرو انڈیا تھا وہ پرو پاکستان تھا پرو جمو تھا پرو کشمیر تھا پرو لدا تھا وہ پرو اجاب جمو کشمیر تھا وہ پرو گلگیت بلتیستان تھا پورے سعود ایشیا کا ایک بیٹر فیوچر کے لیے وہ گلوبل پارٹی کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کے کام کر رہا تھا اور اتنی گریٹ سوچ کو لینے والے شخص کو کیوں مار آگیا یہ بہت بڑا ہینیت کرائم ہے آگے ہزاروں لوگوں کو ایسے ان نون گن مین مار کے جمو کشمیر کی تحریک بڑا نقصان کیا ہے اب ہمیں پتہ چلنا چاہیے ہم یہ برداشت نہیں کریں کہ یہ کیوں ہوا تاکہ آنے والے سمیں میں کسی ایسے گریٹ آدمی کا قتل ہو ان گرمن اس کا ہتھیانہ کرے اس لیے ہم سب کو جنائیت ہو کے اس کا بیرود بھی کرنا ہے اور اس ساتھ کو